آپ دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میت کو تکفین میں دیر نہیں کرنا چاہیے فوراں کر دینا چاہیے تو خاموخہ ویٹ کرانا اچھا نہیں ہے پھر وہ ویٹ کرانے کے لیے رات پر جیسے آپ نے کہا ابھی ایسی باکس آگے پہلے تو سلو پر رکھ دیتے تھے برف کی اور پھر وہ تھنڈک سے اس کی جسم جم جاتا ہے ٹھیک ہے اور کیا کچھ نہیں ہوتا تو سب سے بہتر سب سے آسان سب سے اچھا حال ہے جو نبی اکرم صلی الل اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فوراں اعلان کرے انتخال ہوا جنازے کی نماز پڑھائی جائے تکفین کر دی جائے آنے والے آئیزہ قریب آتے رہیں گے اس لیے کہ نیکوکار یا نیک لوگ تو جنت میں انشاءاللہ جیسے ایک دست ملاقات کری لیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے لیکن میت کو اتنی دیر دیر رکھنا رات رات بھر رکھنا پھر اس کے بعد آپ نے جیسا کہا نا وہ جم جاتا ہے اور جسم جو ہے نا دو سے تین گھنٹے میں اس کا پروسس چال ہو جاتا چیزیں س� جو ہے نیچے کے طرف آ کر کالے دھبے جس پر آنا چال ہو جاتے اور پورا میٹابولیزم جس کھولتے ہیں جسم سڑن کی طرف جاتا ہے اور دو سے چھ گھنٹے کے بیچ میں اکثر آزا اس کے اپنے ہاں کچھ کو اکسید نہیں ملتا ہے نا پگلانا چال ہو کر دیتے ہیں جس کے اسے ناک میں سے خون کنٹینی ہو ٹھیک ہے اور بھی اگر زخم آپریشنز وغیرہ تو وہاں سے نکلتا ہے تو پہتر چیزی ہے ویٹ مت کرائیے آئیزہ خارب آتے رہیں گے سنت کے مطابق چل جل سے جل جتنا حصہ کے دخنا دیں اصل چیز مغفرت کی دعا ہے وہ کرتے رہیے دیکھنے کا کیا انشاءاللہ عزیز یاد تو ہوتی انسان کی میموریز آخرت میں دیکھ لیں گے لیکن میت کو تقلیف دینا صرف ہمارے لیے میں کہوں گا درست نہیں اسلام علیکم